پلبہ شاہ آپ بتائے گا اسیمبلی فلور پر ایک دوسرے کے خلاف ہم دیکھتے ہیں خوب الزام تراشی ہوتی ہے الزام لگائے جاتے ہیں ایون کیارکٹر پر بھی باتیں ہو جاتی ہیں کیا یہ روایت صحیح ہے عوام کے ووٹ کی توہین نہیں کر رہے دیکھئے اب یہ تو جس کس چیز کو کہا جائے کہ ووٹ کی توہین ہے اور توکیر ہے یہ تو ایک لمبی بحث ہے لیکن اس بات سے میں آپ کی ضرور اتفاق کروں گی کہ اسیمبلی کے فلور پر وہ جو معاملات مو کھولے ہوئے بلاؤں کی طرح سامنے کھڑے ہیں ان سے آنکھیں چورانا اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے پر اس قسم کے الزامات لگانا اور آپوزیشن کو دیر دھڑا دھر اٹھا کر جیلوں میں بند کر دینے سے یہ معاملات نہ کہیں جانے والے ہیں نہ غائب ہونے والے ہیں میں پہلے بھی کہتی ہوں میں تو پھر بھی یہ کہوں گی اور شاید میاں نواز شریف صاحب کو بھی اپنا چپ کا روزہ توڑنا چاہیے اور دیگر آپوزیشن رہنماؤں کو بھی خود سے یہ ایک اپنی طرف سے آفر کر دینی چاہیے کہ اگر اسی سے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ خود سے والنٹری گرفتاریاں دیں اور جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں اور بھر دیں جیلیں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب بھی ہو جائیں تو کیا یہ معاملات جو آپ کی معیشت کے معاملات ہیں جو آپ کی خارجہ پولیسی کے معاملات ہیں جو پاکستان کے دیگر معاملات ہیں مہنگائی ہے عوام کے معاملات ہیں آپ کی انرجی کا ایک مسئلہ ہے کیا یہ تمام چیزیں حل ہو جائیں گی یا ان پر سوالات اٹھانے بند ہو جائیں گے یہ معاملات وہ ہیں جن کے جواب آپ کو پھر بھی دینے پڑیں گے یعنی کہ اگر تمام پلوشن صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت انتقامی کاروائی کر رہی ہے آپ زبانیں کٹ کے انہیں جیل میں ڈال دیں جی بولیے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت انتقامی کاروائی کر رہی ہے دیکھیں مجھے کیا لگتا ہے یا مجھے کیا نہیں لگتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ ایک پرسیپشن ایسا ہے کہ جس میں اب روزانہ کے حساب سے وہ خود حقیقت بھرتے جا رہے ہیں یعنی آج ان کے ایک مطلب ان کے رہنما ہے کافی سینئر عثمان ڈار صاحب آج آپ نے بھی ان کی وہ سنی ہوگی ایک انہوں نے اپنا بیان دیا ہے کہ وہ نیب کے دفتر گئے اور وہاں ان کو ان کے مخالف کی فائلیں اور ثبوت دکھائے گئے جس میں ان کے بینکس کے ثبوت ہیں اور دیگر معاملات مجھے بتائیے اس قسم کی باتیں جب خود حکومتی جو اہتدار ہیں وہ کریں اور روزانہ کے حساب سے ایسی کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ یہ بتائیے کہ اس پر میں یہ کیا سمجھوں یا آپ کیا سمجھیں وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس پورے پروسس کی کیا کریڈیبلیٹی رہ جاتی ہے اور پھر وہ پروسس ایک طرف تو اس کو تیز پیئے لگ جائیں لیکن دوسری طرف جو ان کی صفوں میں لوگ ہیں جب ان کا معاملہ ہو تو ریفرنسز بھی ہوں تو ان کو ہاتھ نہ لگائے جائے اور دوسری طرف لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے آپ یہ اس قسم کا ایک پرسپشن جو ہے وہ خود بھی کریٹ کرنے میں اب دیکھی ہو آپ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے تو آج کا جو بیان ہے یا جو پہلے کہ ان کے وزراء اور ان کے عرقین اسیملی خود سے خود سختہ ترجمان بنے ہوتے ہیں اداروں کے اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ کیا شبہ رہ جاتا ہے یعنی اس چیز کو اس پرسپشن کو یہ خود ہوا دے رہے ہیں اور خود مضبوط تر کریں اس کے ان کا خیال چاہیدی ہے کہ ان معاملات سے اپوزیشن ڈر جائے گی یا وہ لوگ در جائیں گے جو تنقیت کر رہے ہیں اگر حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اس طرح سے اپوزیشن کو سپریس کیا جائے گا تو یہ کسی طور بھی ہونے نہیں مالا اب آپ کو تو آپ دینا پڑے گا